میں اس ویڈیو کے ایک سال سے بنا رہا ہوں ٹالا موٹولی کرتے کرتے اب جا کے ریلیز کر رہا ہوں اس ویڈیو کے مزے لیں اور ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ دیکھیں دھنے بات اگزامس جو شاید سکول کے لیے بہت ضروری کڑی ہیں پر میرے لیے صرف ایک مسئیبت زیادہ دہ ٹیچر بچوں کے گیان کے لیے کم پر سکول کے اگزامس کے لیے ضرور پڑھاتے ہیں کئی سکول میں ہنڈٹ مارکس کے اگزامس ہوتے ہیں پر کے بھی میں صرف 40 مارکس کے اگزامس ہوتے تھے اب ایسا کیوں ہے یہ تو مجھے نہیں پتا پر سننے میں ہے تھا شاید 100 مارکسہ اگزام پیبر بڑھانے میں ان کی انگ ختم ہو جاتی ہے جانتا ہوں جانتا ہوں گھٹیا مزاگ کا لیکن سنتے رہی ہے تو یہ سمیتھا میرے مسئیبت بھرے دنوں کا جب میں کلاس 7th میں تھا ایفیٹو کے اگزامس حالی میں ختم ہوئے تھے ایفیٹو کا فرم کمنٹ کر کے بتاؤں مجھے اور ایٹم سیزن کی شروعات ہو گئی تھی بتا دوں ایٹم سیزن میرا فیوریٹ سیزن ہے ایس بات کا ویڈیو سے کوئی لینے دینے تو نہیں ہے باتا رہا ہوں سمجھنے کے لیے کام آئے گا تو میں اپنی کلاس میں ایک ایوریج روٹ کا تھا جس کے کبھی 30 کے اوپر مارکس آتے ہی نہیں تھے کبھی نہیں کیوں کیونکہ میں اپنے اگزامس کے لیے کبھی پڑھا ہی نہیں کرتا تھا سکول کے ٹیرس اٹیک سے دوست کو بچانا اور لڑکی کو ایمپریس کرنا ان باتوں کا اس عمر میں کوئی مطلب تو نہیں ہے پر اس سمیں سیٹسفیکشن چھپڑ پاڑ دیا گیا تو دن تھا سومبار کا جب ہمارے کلاس ٹیچر ہمیں اپنے اگزام پر برد کھانے والی تھی اور دن بھی سالہ سومبار چنا یہ سومبار دن ہے ہی منوز سکول کے کسی بھی سٹوڈنٹ سے پوچھ لو سومبار کے لیے اس کے منن میں گالیاں ہی ہوں گی سومبہ کتنا بھی ماتا پٹک لو کوئی نہیں سننے والا بھانو نے پینٹ میں لائٹنگ کر دی انراغ کو سر نے پھر مانا ٹوپر نے پھر ہائیس سکور کر دیا ٹنو بھیا لڑکی کے بیچے باوال کر دیے ہر گھٹنا کے پیچھے بندے شنیوار کیا کرے تو پھر جاب چھوڑ دو اگزام ختم ہو جاتے ہیں پر اپنے بھی سے چھوڑ جاتے ہیں پریٹیکشن لوگر سیڈنٹس کا تو پتہ ہے کہ کیا پیپر میں حق کے آئے تو کہہ کی پریٹیکشن کیونکہ پریٹیکشن کی ٹنشن تو صرف ٹوپر لیتا ہے بتاؤں کیوں کہ کہیں ان کے اپنے ساتھی ٹوپر سے کم مارکس نہ آجائیں اور ایوریج سٹوڈنٹس کو ٹنشن نہیں تر ہوتا ہے کہ ان کے بیس سے کم مارکس نہ آجائیں کیونکہ بیس مارک سے نیچے ہوتے ہیں لور سٹوڈنٹس اس سے نیچے یا اس نمبر کو ٹچ بھی کالیا نا تو بھائی سب ختم کپڑے پھٹ چکے ہیں تمہارے تو ریسرز کے بعد سبھی دوستوں کی آنکھیں ٹکی ہوئی تھی ہمارے کلاس ٹیچر پر ایک لوگ کا زور سے چلاتا ہے میں ماری آئے بھائی 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 ارے نہیں آرہی بھائی جھونڈ بولتا ہے مارکس 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 دچوں کے اندر اتنا خاف سالہ ہٹلر دیکھ لے تو اس کا پیشاپ جھونڈ جائے لیکن ایسی افرات افری میں بھی بیٹا تھا چپ شاہ جس کو پورا کونفیڈنٹ تھا کہ کتنی بھی مستی کرتی ہوں میرے مارکس تو گھنٹائی آنے والے ہیں اور تب ہی وہ ہمارے سامنے تھی وہ بیٹھتی ہیں اور ڈراما شروع جیسا کی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایکزام ٹف ہونے والا ہے اور یہ بھی بتایا تھا کہ آپ لوگ فیل ہو سکتے ہیں اور آپ لوگوں نے مجھے نراش کیا کیونکہ آپ لوگوں نے اس ٹف پیپر کو بڑھی آسانی سے پاس کر دیا اب پاس سے میرا مطلب یہ آدھے سوال تو کیا ہی نہیں گئے ارے کنفیوز کیوں کر رہی ہیں کلاس بی میں 40 اوٹ او 40 کا ہائیسٹ سکور گیا ہے کلاس اے کا ہائیسٹ سکور 39 کا ہے ان دونوں میں کوئی فرق ہے کیا یش جیلو تمہارا پیپر 39 تمہارے ہی آئے ہیں ساری مہم اگلی بار اچھے سے کروں گا پھر 39 سے زیادہ تُو کیے لے کے آ جائے گا بے 24 23 مہم رول نمبر وائز سب کو ان کا پیپر دے رہے ہیں 22 کوئی بچہ خوش تھا تو کوئی بچہ مایوس تھوڑے دیر میں میرا بھی نمبر آ گیا رول نمبر 21 ییس مہم حالانکہ مجھے زیادہ امید نہیں تھی پر پھر بھی پتا نہیں کیوں میرے اندر ایک اتسک ارجہ کا سنچار ہو رہا تھا بہت اچھا کیا اچھا کیا ایک بار دیکھ بھائی میرے کتنے آئے ہیں 36 آئے ہیں بھائی میرے تو 20 آئے ہیں بھائی سنے تُنے میرے بھی 36 مارکس آئے ہیں تم لوگ بھی دیکھو یار میرے جندگی میں کبھی اتی اچھی مارکس آئے نہیں بھائی یار تیری بھی بھائی تیری بھائی گوڈ جاپ گوڑاپ گوڑ جاپ بیری بیل تان تھانکیو مہم تھانکیو بھر میرا نام گوڑاپ نہیں ہے اوہ بھائی شاید تُنے میرا پیپر لے دیا کیا تیرا پیپر میرا پاس ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا تھوڑے دیر تو ٹک نے دیا ہوتا تو اس ستیتھی میں مانو میرے لیے وقت تھمسا گیا تھا مجھے ان کی من کی آواز سنائی دے رہی تھی ہر کوئی مانو مجھے ہی دیکھ رہا تھا اور میں تو ان سے آگ بھی نہیں ملا پا رہا تھا میں نے اپنا پیپر اٹھایا اور اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا سر چکا آئے بس بیٹھ آئی رہا اور یہ مومنٹ میری زندگی کی میموری میں ریکارڈ ہو گیا آپ لوگوں کو پتا ہے مجھے اس بات کی چنتہ نہیں کہ میرے چھبیس مارکس آئے تھے بس اس بات کی شرمندی کی ہے کہ میں نے اتنا بڑا ناٹک کر دیا مجھے اتنا چلانا نہیں چاہیے تھا حالانکہ آج مجھے اس بات پر ہسی آتی ہے بٹ میں یہ کبھی نہیں بھولوں گا کہ کس طرح میں پوری کلاس کے سامنے شرمندہ ہو گیا مجھے اتنا چاہیے